اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں آمیر ازاد آج تیرہ اغسط کی رات ہے اور بالکل اس ویڈیو میں میں آپ کو لاہور کے کچھ مقامات کی سیر بھی کراؤں گا اور آپ کو دکھائیں گے کہ لاہور میں جو ہم نے مینسٹریم میڈیا سے سنے ہیں کہ کافی جو گورمنٹ کی ویلڈنگز ہیں وہ سجائی جائیں گی میں اسے موجود ہوں کذافی سٹیڈیم میں اور یہاں پہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گرین وائٹ کا کمبینیشن اتنا نظر نہیں آرہا اور ریڈ وائٹ اور یہ زیادہ چیزیں ہیں کیونکہ اس کو سجایا نہیں گیا یہ بھی گورمنٹ کا ایک سپورٹس کمپلیکس ہے اور یہ آپ ایک ویو لے رہے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی چینج بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ روز مرہ کی ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ کوئی ہورس رائڈنگ ہے جی اور یہاں پہ بگی ہے اور یہاں پہ ہوتلز ہیں جتنا بھی اپنی آپ نے ویو دیکھا یہ سارے کذافی کے باہر پرائیوٹ ہوتلز کھلے ہیں ریسٹورنٹز ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ آکے شام میں اپنا کھانا مانا کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنے فود کو اور بلکل تیرہ گست کی رہات ہے اور رات بارہ بجے گریٹر اقبال پاک میں ایک فائر ورکس بھی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ ابھی ہم لیبرٹی کے مال روڈ کے جیل روڈ کے اور جو ہماری کنال ہے کنال کے بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ لاہور کو کس خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور اس دوہزار تئیس کی جو چودہ اگست ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کس جوش و جذبے سے مناتے ہیں اور بلکل ہم آپ سے شیئر کریں گے اس ویڈیو میں وہ سارا جوش و جذبہ یہ جی لیبرٹی چونک لاہور میں ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں اور یہاں پہ میرے کیمرامن دکھا رہے ہیں کہ کس طرح لوگ اللہ گلہ کر رہے ہیں اور پاکستانی پرچموں کی تھوڑی سی بات کی جائے تو وہ مجھے کوئی خاص نظر نہیں آ رہے اچھا کیا نام ہے آپ کا شیریر شیریر کون سے آئے ہو لاہور سے ہی اور کیا دن ہے ازادی کا دن ہے اچھا اب کون سا نعرہ لگاؤ گے نعرہ حادری نہیں وہ پاکستان والا جو ابھی آپ نے بتایا تھا پاکستان زندہ بات بچے کہہ رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے کیا نام ہے گڑیا کا میں مریم اس کو ایسے کریں یہ کس کا جھنڈہ ہے مریم کا مریم کا جھنڈہ ہے یہ پاکستان کا جھنڈہ ہے اور مریم کیا نعرہ لگائے گی پاکستان پاکستان زندہ بات لگاؤ لگائیں لگائیں ادھر دیکھیں پاکستان زندہ بات زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان یہ جی مریم کا نعرہ ہے اور بھی یہاں پہ ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنا یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور پاکستان کے پرچموں کی بات کی جائے تو وہ کوئی خاص نظر نہیں آ رہے اب آپ یہ فاؤنٹین دیکھ رہے ہیں کہ لیبرٹی میں آج فاؤنٹین چلایا گیا اور اگر بیلڈنگز کی بات کی جائے امارتوں کی بات کی جائے تو کوئی خاطر خاص سجاوٹ نظر نہیں آ رہی اگر اس سال سے میں پچھلے سال کی بات کروں تو کیونکہ یہاں پہ خان صاحب کا جلسہ بھی تھا اور لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بہت زیادہ سیلبریشن کی یہاں پہ ہلا گلا کیا اور اس ٹائم اگر دیکھا جائے اب ہم اس طرف جاتے ہیں آپ کا کیا نام ہے ادنان کیا نام ہے ادنان ادنان آج کس لیے یہاں پہ آئے ہو کس لیے آئے ہیں ازادی کے لیے آئے ہیں اور یہ بجائیں ذرا سیلبریشن کریں ویری گوڈ آپ کا کیا نام ہے فلت کیا نام ہے فلت آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج یہاں کیا کرنے آئی ہیں ازادی بنانے ویری گوڈ اور آپ سیلبریشن کریں کیسے کریں گی یہ جی منت کی ازادی اور بچے اپنا فل انجوائے کر رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے محمد احمد قریش احمد آپ کس لیے آئے ہو آج ادھر پاکستان کے ازادی کے لیے سیلبریٹ کر رہے ہو جی پاکستان زنداباد ویری گوڈ آپ کا کیا نام ہے پاسشان زنداباد پاسشان زنداباد زنداباد یہ جی بچے انجوائے کر رہے ہیں مہتاب شاہ شاہ جی مجھے بتائیں آپ ادھر کیوں آئے ہیں پاکستان کی جادی کے لیے بولیں پاکستان جندہ بار آپ کا کیا نام ہے آپ ادھر کیوں آئی ہیں ازادی مبارک کیا نارا لگاؤگی پاکستان جندہ بار یہ بچے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کچھ بات کرو گی آج کے حوالے سے جی کہ سب سے بہتے ہیں تو ازادی مبارک to all the پاکستانیز and first of all bts armies and blinks then یہاں پہ 76 years ہمیں آج تک یہاں پہ رہتے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا کوئی چیز miss تو نہیں کر رہی ہیں آج کے دن کے والے سے سب ٹھیک ہے سب اکھے پاکستان جی بس ابھی دادو کو مس کر لی ہوں وہ دبائی میں ہے تو ان کی آج 14 اگست بردے بھی ہے so happy birthday دادو آپ کا کیا نام ہے کاسیم کیا نام کاسیم کاسیم آپ کا کاسیم پاکستان جندہ بار پاکستان جندہ بار پاکستان جندہ بار کیا نام آپ کا گڑیا کائنات کائنات آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں آج آزادی منانے آزادی منانے آپ کا کیا نام ہے لائبہ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پہ آزادی منانے آپ کا کیا نام ہے دعا اور آپ کا چلیں جی کیا نعرہ لگانا ہے آپ نے پاکستان زندہ اونچی آواز میں مزے سے پاکستان زندہ کیا نام ہے بیٹا انس ندیم انس آپ ادھر کیوں آئی ہو آزادی منانے آئی ہے کیسے سیلیبریشن کر رہے ہو چرکے دکھاؤ پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد پھر سے ایک دفعہ ادھر دیکھ کے پاکستان زندہ آباد جا بجاؤ پھر جی ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ روڈ سیلیبریشن بچے یہاں پہ اس ٹائم پورے جوش و خروش سے اگاڑی کے اوپر اپنے کر رہے ہیں سارے سیچویشن اور سیلیبریشن کر رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی ناظرین مال روڈ کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور قائد اعظم کا ایک لائٹ سے سکیچ بنایا گیا بڑا خوبصورت اور اگر اس جانب دیکھیں تو یہاں پہ ایک بورڈ لگایا گیا اس دفعہ کوئی خاص سجاوٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی یہ نہر اتنی خوبصورت سجائی جاتی تھی اور اس ٹائم یہاں پہ نہر پہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنٹینڈ ہی نظر آ رہے ہیں یہ جو شاورز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نہر کے پانی سے لیے گئے ہیں اور تھوڑی سی یہ سجاوٹ ہے کافی لائٹیں یہاں پہ بند ہیں اور کچھ خاص جو لائٹنگ کا ایک افیکٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا جی دو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور مال روڈ کے اوپر کنال کے مناظر اور یہ انڈر پاس کو کچھ تھوڑی بہت لائٹنگ سے سجایا گیا ہے اور اس طرف یہ گرین جو آپ ٹریز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے بس لائٹ کر کے تو یہ گرین حصہ کیا گیا ہے جی دو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹائم گورنر ہاؤس مال روڈ کے مناظر اور یہاں پہ بھی اگر بات کی جائے کہ وہ خوبصورتی ابھی کام چل رہا ہے ابھی میرے رائٹ سائٹ پہ اگر میرے کیمرامین دکھائیں کہ کل چودہ گست ہے اور ابھی یہ سجاوٹ کا کام چل رہا ہے اور یہ مال روڈ کے مناظر ہیں عوام کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں روڈز پہ بارہ بجے فائر ورکس ہونا ہے گریٹر اقبال پاک میں اور ابھی یارہ بج رہے ہیں اور یہ یارہ بجے کے مناظر آپ نے دیکھیں یہ گورنر ہاؤس لہور اس کو بھی ایسے سجایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں جی تو ناظرین مال روڈ لاہور اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں وابڈا اس کی یہ بیلڈنگ جس کو گرین لائٹ سے اور ایک بڑا سا جنڈا لگا کے تھوڑا سا سجایا گیا ہے پہلے یہاں پہ کافی زیادہ لائٹنگ تھی پچھلے سال اور اس سال کی نسبت آج لاہور کم سجایا گیا ہے یہاں بھی سجایا جا رہا ہے کیونکہ تیرہ اگست کی رات ہے اور راتیارہ بجے گا یہ ٹائم ہے بارہ بجے آہ فائر ورکس ہونا ہے گریٹر اقبال پارک میں اور یہ آپ مال روڈ کے مناظر دیکھ رہے ہیں میرے کامرہ من اس ٹائم روڈ کے بیچ جا چکے ہیں اور یہ مال روڈ اور یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ راستے بند کیوں کیے گئے ہیں اور آگے اگر آپ دیکھیں تو آگے کافی زیادہ روشنی نظر آرہی ہے ہم بالکل وہاں پہ بھی جا کے دکھاتے ہیں کہ آگے کیا سین ہے اور یہ وابڈہ اس لاہور مال روڈ کے مناظر اور لوگوں کو جگہ جگہ بے فضول بیریرز لگا کے تنگ کیا جا رہا ہے جی تو ناظرین مال روڈ لاہور کے یہ مناظر اور یہاں پہ چمن کے بالکل سامنے روڈ کے اوپر ازادی محفل قرآن کا احتمام کیا گیا ہے اور مقابلہ ہے جی حسنِ قرآت کا جو کہ جاری ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پہ بہت اچھا اقدام ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ستائیس رمضان المبارک چودہ کا سونیس سو سنتالیس نزولِ قرآنِ مجید کی بابرکت شب میں توفہِ ربِ نعمت پاکستان کا خیام ہوا اور یہ محفل کا انعقاد ہو رہا ہے اور مقابلہ ہے حسنِ قرآت کا اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لاہور مال روڈ کے اور یہاں پہ اس ٹیم کافی بڑی تعداد لوگوں کی اس ٹیم موجود ہیں ہم چمن آئس کریم پولر کی اس جگہ پہ مال روڈ کے یہ خصوصی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں اور ہلا گلا کر رہے ہیں اور چمن میں اس ٹیم کافی رش ہے اور یہاں پہ عوام بلکل کیونکہ آج ازادی کا دن ہے تو یہ ون وے ٹرافک ٹو وے ٹرافک تھری وے ٹرافک ہر طرف چال رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ یہ ویڈیو دناظرین یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اولڈ انار کلی کے مناظر مال روڈ اور جو سپیشل چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ بلکل یہ میرے لیف سائٹ پہ انسی اے نیشنل کالیج آف آرٹ کی یہ بلڈنگ ہے اور یہاں پہ جو شاکار میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے انیس سو پانچ سے انیس سو نوے بیگم رانہ لیاقت علی خان اور بلکل یہ لیاقت علی خان کی بیگم کی ایک پکچر ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ ٹکٹ بھی شائع ہوئی تھی آپ دوسری پکچر کی جانب آجائیں تو یہ ہے جی مولوی اے کے فضل حق فضل الحق بلکل انیس سو اٹھارہ سو تہتر سے انیس سو باسٹھ تک اور یہ بھی پاکستان کی ٹکٹ ناؤنچ کی گئی تھی ان پہ اور اب آگے میرے سامنے آگے ہیں چودری خالیکل زمان اٹھارہ سو ایٹین ایٹی نائن سے نائنٹین سیونٹی تھری اور یہ بھی ٹکٹ ہے آپ آگے ہم جا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں آپ کو بلڈنگ کس خوبصورتی سے سجائی گئی ہے اور یہ آپ ان سی اے کی بلڈنگ ہے نیشنل کالیج آف آرٹ اور یہ ہے جی آغا خان اور یہ اٹھارہ سو ستہتر سے انیس سو ستاون تک کا ان کا یہ پاکستان کا ایک ٹکٹ اور یہاں پہ بیگم سلمہ تصدق حسین نائنٹین زیرو ایٹ ٹو نائنٹین نائنٹی فائیو اور اس سے آگے جو یہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈز چودری رحمت علی اٹھارہ سو ستانوے سے انیس سو اکاون تک کا ان کا سفر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو لائف نیوز پہ اور تیرہ اگست کی رات ساڑھے یارہ بجے کا ٹائم گریٹر اقبال پاک میں فائیر ورکس میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اور اس سے پہلے یہ ویڈیو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور اگر اس کی یہ مین ڈیٹیل میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے کیمرہ مین فلی فوکس کر رہے ہیں سے اور کچھ دیر یہاں پہ یہ بلکل ہم سٹل رکھیں گے تاکہ آپ یہ پورا ڈسپلی پڑھ سکیں اس بلڈنگ کی ٹوٹل ڈیٹیل اور بلکل یہ مال روڈ پہ انارکلی کے اپوزٹ بلکل یہ ٹوینٹل مارکٹ تھی گوروں کے دور میں جب پاکستان اندوستان بننے سے پہلے تو اس کو مارکٹ ری سٹورڈ بٹوین دائیئرز جولائی ٹو تھازن ٹو تو سٹمبر ٹو تھازن فائف اور اس کو ڈیویلپ کر دیا گیا این سی اے کی بلڈنگ میں اور آگے اب یہ لیجنٹ ہمارے پاکستان کا خواب دیکھنے والے جناب ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب اٹھارہ سو ستتر سے لے کے انیس سو اٹیس تک کا ان کا سفر اور یہ بھی شائر مشرق اور اس سے آگے بیگم جہان آرہ شاہ نواز اور یہ ان کا سفر اٹھارہ سو چینوے سے انیس سو اناسی تک اس سے آگے ہیں جی علامہ عبداللہ یوسف علی ان کا سفر اٹھارہ سو بہتر سے انیس سو تریپن تک اور یہ یادگاری پکچرز یہاں پہ لگائی گئی ہیں ان سی اے کی بلڈنگ کے باہر چودہ اگست کے حوالے سے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں چودری محمد علی اور انیس سو پانٹ سے انیس سو سی تک کا ان کا سفر اور یہاں پہ اس سے آگے اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ ہے جی مولانا عبدالحمید بادیانی بلکل ان کا ایٹین نائنٹین ایٹ سے نائنٹین سیونٹی تک کا سر ایکسیوز می سر یہ لاس پکچر ناظرین جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ چودری غلام عباد صاحب کی ہے اور ان کا سفر تھا جی انیس سو چار سے لے کے انیس سو سٹھ سٹھ تک اور یہ ایک پورا ویو ہم نے آپ کو دیا ان سی اے کی بلڈنگ کا اور یہ ان سی اے کی بلڈنگ جو سجائی گئی ہے چودہ اگرست کے حوالے سے اور اب اس سے آگے کہ ہم آپ کو ویوز دکھائیں گے جی جی دنازین اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹونہ لاہور کے مناظر اور یہ وہ پلین جو یہاں پہ بلکل اس دور میں راشد مناز دور میں کہ جنگ عظیم میں جو پلین یوز ہوا وہ یہاں پہ ٹونہال میں اس ٹیم سیف کیا گیا ہے آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے اس طرف بھی یہ ساری گورنمنٹ کے جگہ ہے اور یہ ان سی اے کا مین کالج یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک خاص چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ توپ ہے جی جس کو رانی توپ کا بھی نام دیا گیا تھا یہ میرے کیمرمن فرنٹ سے جا کے آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے اور یہ ایک چھوٹا سا شاور بھی چال رہا ہے جو اپنی پاور میں نہیں ہے اور یہ وہ جگہ جی جہاں پہ اس توپ کو کھڑا کیا گیا اور یہ مال روڈ کے مناظر آپ کو لیبرٹی سے لے کے تو گریٹر اقبال تک کی پوری ویڈیو اور ضرور آپ اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے اور لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے یہ ناظرین گریٹر اقبال پاک جشنے ازادی مبارک بارہ بچ کے ایک منٹ اور یہ فائر ورکس آپ دیکھ رہے ہیں اقبال پاک لاہور سے اور بلکل یہ لیبرٹی سے لے کے اقبال پاک تک کا سفر اور یہ ویڈیو ہم نے بلکل آپ کو دکھانی تھی اقبال پاک گریٹر اقبال پاک کے اندر سے لیکن ٹرافک بند ہونے کی وجہ سے ہم اندر نہیں پہنچ سکے اب میرے کیمرامین ذرا بیک سائٹ پہ دکھائیں کہ کس قدر ٹرافک جیم ہے اور اب آگے والا سین دکھا دیں کہ اس وجہ سے ہم آگے پہنچ نہیں سکے اور بلکل یہ فائر ورکس ہم آپ کو یہی سے دکھا رہے ہیں میرے کیمرامین زوم کر لیں مکمل تاکہ آپ کو یہ مکمل ایک فائر ورکس نظر آئے اور یہ بلکل دس سے پندرہ منٹ چلے گا اور یہ فائر ورکس آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور جشنِ ازادی کی ڈیروں خوشیاں آپ کو مبارک ہوں اور بلکل جی آج پاکستان چھہتر سال کا ہو گیا ہے اور اس سیونٹی سیکس یئرز میں پوری پاکستانی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں ایسی کمی ہے جو یہ ملک اس لیول کے ترقی نہیں کر سکا جس لیول پہ اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی اور یہ قوم ایک حجوم کیوں بن کے رہ گئی یہ حجوم ایک بھیڑ ایک قوم بننی چاہیے تھی مہنگائی نے اس قوم کو مار دیا ہے بے انصافی نے اس قوم کو ختم کیا ہے اس ملک میں بے انصافی بہت ہے مہنگائی بہت ہے طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہے کمزور کے لیے کوئی اور قانون ہے اور اسی وجہ سے شاید آج یہ ویڈیو ہمیں ٹرافک جیم میں بنانی پڑی اور یہ فائر ورکس ابھی بھی سٹارٹ ہے گریٹر اقبال پاک کا فائر ورکس آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سڑک پہ ہی اپنی گاڑیاں بند کر چکے ہیں اور جس کو جہاں سے یہ فائر ورکس نظر آرہا ہے وہ وہیں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ میرے کامرہ من دیکھیں درہا کنٹینر پہ بھی لوگ چڑ چکے ہیں اور یہ کنٹینر کی وجہ سے ٹرافک جیم تھی اور جس وجہ سے یہ فائر ورکس مکمل ہم آپ کو نہیں دکھا سکے اور اب فائر ورکس کا آپ دیکھ رہے ہیں انڈ چال رہا ہے اور ایک خوبصورت فائر ورکس کیا ہے جی گریٹر اقبال پاک میں جو کہ لائف نیوز نے آپ کو مین سے جا کے دکھانا تھا اور ایک گھنٹہ ٹرافک میں پسنے کی وجہ سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ جگہ جگہ بیریئر لگا کے بے وجہ بیریئر لگے میں نہ وہاں پہ پولیس کھڑی ہے نہ کوئی اور سکیورٹی ہے تو بیریئرز لگا کے ٹرافک کو روک دیا گیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد ہے اور یہ بھی یہاں پہ پسی بھی ہے ٹرافک میں اور بالکل اپنا یہیں سے انچوائے کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ لائف نیوز پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کا حجوم ہے جو چاہ رہا تھا آگے جا کے یہ ساری ویڈیو کو یہ سارے مناظر کو دیکھنا لیکن بہت خوبصورت فائر ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ اور یہ شاندار آتش بازی جو گریٹر اقبال پاک میں پورے بارہ مجھے سٹارٹ کر دی گئی اور اس ٹائم میں اگر آپ کو وقت بتاتا چلوں تو یہ پندرہ منٹ کے لئے فائر ورک کون ہے اور اس ٹائم دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ عوام کا ایک جمع گفیر جو روڈ پہ ہی کھڑے ہو کے جنہوں نے یہاں پہ سیلیبریٹ کی اپنی ساری چودہ اگست سٹارٹ ہو چکی ہے تمام پاکستانیوں کو لائف نیوز کی طرف سے چودہ اگست کی ڈھیروں خوشیاں مبارکوں اس دعا کے ساتھ کہ آنے والی چودہ اگست تک ہمارے اس ملک میں ایسی ترقی ہو اور ایسا ایسا نظام یہاں پہ بن جائے کہ ہر عوام کا ہر انسان اس ملک کا ہر بشندہ خوش ہو اب چھوڑے چھوڑے بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں پہ بھی چڑ گئیں اور یہاں سے یہاں سے ہاتھ لائیں لیکن وہ بچہ بچارہ مدوش ہے کافی گرمی کی وجہ سے اور یہ فائر ورکس گریٹر اقبال پاک سے ٹریفک جیم میں ہی آپ کو دکھانا پڑا اس کے لئے اپنے ویورز سے میں تھوڑی معذرت کرتا ہوں کہ یہ پندرہ منٹ کا فائر ورکس اگر ہم آپ کو قریب سے دکھاتے تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آنا تھا لیکن ٹریفک قوانین اور جگہ جگہ بے وجہ کے بیریئرز لگا کے عوام کو اس قدر شدید تنگ کیا گیا ہے اس تیرہ اگست کی رات کو اور جو چودہ اگست آج شروع ہو چکا ہے یہ فائر ورکس ہے اور پاکستانیوں کو بالکل دعا کرنی چاہیے اپنے اس ملک کے لئے کیونکہ جب قائد عظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس وقت اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بالکل اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور اب یہ نگران حکومت اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں کیونکہ الیکشنز ابھی کال نہیں ہوئے اور نہیں ابھی گورنمنٹ نہیں ہے تو یہ نگران حکومت کے دورے حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا منظر ہمیں یہی سے شوٹ کرنا پڑا اور شاندار آتش بازی جو آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ اور لیبرٹی سے لے کے یہ گریٹر اقبال تک کا سفر بڑا ہی شاندار رہا ویڈیو دیکھ کے آپ ضرور کمنٹس باک میں ہمیں بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لوگوں کا جوشو خروش دو ہزار تئیس کی اس چودہ گزت کا کیسے لگا میں اگر پرسنل ہی بتاؤں تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں پچھلے سال کے نسبت اس سال جو سیلیبریشن موڈ ہے لوگوں کا کوئی خاص نہیں تھا اداسی زیادہ تھی سجاوٹ میں کمی تھی لائٹنگ کی کمی تھی اور یہ جگہ جگہ بیریئرز لگا کے جو یہ قوم کو تنگ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ روڈز پہ کھڑے ہو کے یہ سارا آتش بازی انجوائے کر رہی ہے اور ٹرافک کیونکہ سٹل اور اب یہ لائٹ آتش بازی کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کس طرح سے آگے ٹرافک کھلتی ہے اور یہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں عوام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہے اور یہ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ فائر ورکس میں ابھی بھی ہو رہا ہے اور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے فائر ورکس کا کیونکہ یہ پندرہ منٹ تک ہونی تھی اور اس ٹائم بارہ منٹ ہو گئے ہیں مزید دو منٹ کی یہ فائر ورکس اور ہے اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے اور بالکل ویڈیو پوری دیکھئے گا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ فائر ورکس اور جو پاکستان میں اس ٹائم سچویشن ہے مہنگائی کے جو اس ٹائم سچویشن ہے یہاں پہ بے انصافی کی جسٹس نہیں ہے قانون کوئی خاص اپنی پکڑ نہیں دکھا رہا چھوٹے جو چور ہیں ان کو تو آسانی سے قانون اپنی گریفت میں لے آتا ہے لیکن اس ملک کا جو اتنا پیسہ لوٹ کے کھا گئے جو اس ملک کو لوٹ گئے ان کو ابھی تک اس ملک کا قانون نہیں پکڑ سکا اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک سوپر پاور بن کے انشاءاللہ ابرے گا اور پوری مسلم امہ کی آواز بنے گا کیونکہ لامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا پاکستان کا اور قائد اعظم نے یہ خواب کو پورا کیا تھا اور قائد اعظم کا بلکل کہنا یہی تھا کہ مسلمان پریشانیوں میں گھبرایا نہیں کرتا اور بلکل مسلمان کسی بھی صورت میں گھبراتا نہیں ہیں پاکستانی عوام پہ اتنے ظلم ہو چکے ہیں اتنا جبر یہ لوگ کاٹ چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ قوم بنے گی ایک دن اور پوری قوت سے اپنے آپ کو منوائے گی پوری دنیا میں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا بے انصافی کا خاتمہ ہوگا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس دعا کے ساتھ آپ سے بلکل یہ چودہ اگست کا دن کل شروع ہو جائے گا آج بارہ بجے چودہ اگست شروع ہو چکا ہے اور یہ فائر ورکس بہت ہی شاندار بہت ہی حسین فائر ورکس چاہت تو یہی تھی خواہش تو یہی تھی کہ آپ کو یہ سارا فائر ورکس ہم کم از کم وہ بریج پہ چڑھ کے دکھاتے ہیں یا پھر ہم یہ تمام فائر ورکس آپ کو دکھاتے ہیں گریٹر اقبال کے اندر جا کے لیکن ٹرافک کی اس قدر بد انتظامی کی وجہ سے ہم یہ فائر ورکس آپ کو دکھا رہے ہیں سڑک کے بیچوں بیچ ٹرافک جیم میں اور اتنا شکر کرتے ہیں کہ یہ فائر ورکس ہم دکھا پا رہے ہیں آپ کو جتنا بھی زبردست ایک ویو بن رہا اور مکمل اپنے ویورز کے لیے کیونکہ میں نے اپنے ویورز کے ساتھ پرامس کیا تھا کہ میں بالکل تیرہ اگست کی رات کو اور جو بارہ بارہ بجے کے بعد چودہ اگست میں یہ آج دن بدل گیا ہے اور یہ شاندار فائر ورکس آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ اور انشاءاللہ کل چودہ اگست کا دن ہے پوری قوم کو میری طرف سے چودہ اگست کی دیرو خوشیاں مبارک لائف نیوز کی طرف سے آپ کو چودہ اگست مبارک اور یہ شاندار ایک نظارہ واہ کیا بات کیا بات یہ میرے کیمرہ میں زرہ زوم کر کے بھی دکھائیں زرہ سے آگے پیچھے کریں تاکہ آپ کو اس شارٹ کا اور بھی زیادہ مزہ آئے جب یہ فائر ورکس اپن ہو اس کو زوم کریں اور بالکل جی آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یقیناً اس ویڈیو سے اور یہ شاندار فائر ورکس پچھلے پندرہ منٹ سے جاری ہے اور ایک زبردست فائر ورک شاندار طریقے سے جو ہم فلم آ رہے ہیں آپ کے لیے شدید گرمی شدید ٹریفک جیم اس ٹائم اور اس کے بیچ میں یہ فائر ورکس کیا بہت بہت ہی عالی یہ پاکستانیوں یہ سب آپ کے ٹیکس کا پیسہ اور شاندار نظارہ یہ پاکستانیوں کے بلکل ٹیکس کے پیسوں سے یہ فائر ورکس ہو رہا ہے اور بلکل زبردست طریقے کا فائر ورکس اور ایک شاندار نظارہ چودہ اغسط کے حوالے سے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان بھی اس دنیا میں اپنا نام بنائے گا اور ایک دن پاکستانی پوری دنیا میں چھا جائیں گے جس طرح یہ فائر ورکس چھا رہا ہے اس ٹائم آپ کی سامنے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا شاندار اور کیسا مہنگا یہ فائر ورکس ہے اور یہ پاکستان کی نگران حکومت اس ٹائم جو یہ ساری انتظامیاں میں تھی اور بلکل جی یہاں پہ یہ فائر ورک ختم ہوا پورے 20-15 سے 16 منٹ چلا ہے اور یہ ویڈیو دیکھی آپ نے لائف دی اس پہ اور ابھی تک کے لئے اتنا ہی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں اور ایک شاندار سیلیبریشن ابھی تک کے لئے اتنا ہی جہادہ دیجئے اللہ فیس پاکستان زندہ باد کیا نام ہے آپ کا ابراہیم ابراہیم کیا سنائے گا دل دل پاکستان سنائیں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی جانو اور آسما دل کے سیوا جانا نہ کہا پڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ بارکہ دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی جانو اور آسما دل کے سیوا جانا نہ کہا پڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ بارکہ دل پاکستان جا پاکستان دل پاکستان جا پاکستان